یہ ہمارا چھوٹا سا ٹک ہے جس پر جھنگلی بلے نے اٹک کیا تھا اس کی آنکھ بھی دیکھیں متاثر لگ رہی ہے چھوٹی ہو گئی ہے مطلب زخم کی وجہ سے ٹھوڑی لگ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں چونچ پہ بھی اس کو بلڈ لگا ہوا ہے دیکھیں یہ دوسری سائٹ جو ہے نا یہاں پہ بلڈ لگا ہوا ہے جھنگلی بلے نے یہاں بھی اٹک کیا تھا اس کو مطلب یہ ہے کہ سر سے پگڑا تھا اس کی وجہ سے اس کو دیکھیں اوپر بلیڈ لگاوے زخمی ہو گئے یہ اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ابھی میں نے ٹریٹمنٹ کیا وہ ابھی آپ کو اس کے حوالے سے انفارم کرتا ہوں دو طرح دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جنگلی بلیڈ نے ڈک کا بچہ اس پہ اٹیک کیا تھا یہ والا سامنے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے جنگلی بلیڈ نکلا اور اس نے ڈک پہ اٹیک کیا تو ڈک وہاں سے آیا تھا دیکھیں یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے آج سین یہ ہے کہ جو ہمارا چھوٹا سا ڈک ہے جو بدخ کا بچہ ہے وہ مرگی کے ساتھ چل رہا تھا اس کا انڈا جو ڈک کا تھا وہ ہم نے مرگی کے نیچے رکھا ہوا تھا تو اس سے ایک بچہ نکلاتا تو وہ مرگی کے ساتھ ہی چل رہا تھا لیکن یہ ہے کہ چار پانچ دن پہلے مرگی نے اس کو چھوڑ دیا لیکن کہ وہ بڑا ہو گیا ہے تو کل شام کو نا وہ مطلب یہ ہے کہ باہر نکلا گھر سے جو یہاں سے چار دیواری بنی ہوئی ہے جو لکلیوں کی وہاں سے باہر نکلا اور جھنگل کی طرف چلا گیا تو وہاں پہ اس پہ جو جھنگلی بلا تھا نا اس نے اس کے اوپر اٹیک کیا لیکن یہ ہے کہ اس کی مطلب یہ ہے کہ چیخنے کی وجہ سے ہم وہاں پہ پہنچ کے اس کو بچا لیا وہاں سے لیکن یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن جو ہے نا زیادہ بہتر دیں اس کو یہاں پہ سر پہنا زیادہ چوٹے آئیں ہیں اور اس کی ایک جو آنکھ ہے نا وہ بھی شدید متاثر ہوئی ہے جو ایک آنکھ ہے اس کی متاثر ہوئی ہے وہاں پہ اس کی وین جو ہے ناظر وغیرہ وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کم ہے کیونکہ وہ ٹھیک سے کھل نہیں رہے تو اس کے لئے میں نے ایک جو مقصی فلاکسسن میں ایک ڈراب تھا نا وہ رات کو بھی یوز کیا تھا ابھی بھی یوز کیا ہے دیکھیں یہ والا ڈراب ہے یہ یہ مایونکس کے نام سے آتا ہے ڈراب یہ میں نے یوز کیا تھا یہ مقصی فلاکسسن میں ہے تو یہ یوز کیا تھا تو ابھی صبح کو اس کی کنڈیشن کچھ بہتر ہے باقی یہ ہے کہ اگر اس کو مضرب یہ جیسے سر میں درد وغیرہ تھا مضرب یہ جہاں پہ اس کو چوٹے وغیرہ آئے تھی تو سارا گھوم رہا تھا تو اس کو انٹی بائٹے کو وغیرہ ٹیبلٹ وغیرہ اس کو آٹے میں ملا کے اس کو کھلائی ہے درد وغیرہ کے حوالے سے پین کلر آپ ڈائکلو وغیرہ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک سپرو فلاکسسن جو اس کے ٹیپ آتے ہیں کیپسول وغیرہ آتے ہیں وہ بھی اس کو مضرب یہ پیس کے وہ آٹے میں ملا کے ان کو کھلانی چاہیے اور اگر آنکھ میں مضرب جوٹ وغیرہ ہے تو اس میں آپ نے موکسی فلاکسسن میں کوئی بھی ڈراب یوز کرنا جیسے میں نے یہ ماینکس وغیرہ جوز کیا ہے کوشش کرنا یہ ہے کہ اگر اس میں آنکھ میں زخم ہے تو جو آتے ہیں ڈراب جو ڈیکسا میتازون میں جیسے میتا کلور وغیرہ ہے یا اوبرا ڈیکس وغیرہ ہے یا آپ نے بریکس ڈی وغیرہ ہے وہ ایسے ڈراب یوز نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے توبرامائسن یوز کرنا ہے یا پھر آپ نے موکسی فلاکسسن میں کوئی بھی ڈراب یوز کرنا ہے تو اس کی آنکھ کا جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی میں نے کل شام کو یہ یوز کیا تھا اور ابھی بھی یوز کیا ہے تو اس کی کنڈیشن جو ہے نا اب ماشاءاللہ آنکھ کی جو ہے نا بہتر کنڈیشن ہے باقی جو سر میں جو اس کی چوٹو اگر لگی ہے وہ تھوڑا سا ظاہر تھی بات ہے ٹائم لے گی آئیسے آئیسے اس میں بہتری آئے گی میں اس کو مطلب یہ ہے کہ جسٹ پین کلر دے رہا ہوں ایک ڈیکلو اور سائیروسن میں سپرو فلاکسسن میں ایک جو کیپسول آتا ہے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ آٹے میں ملا کے اس کو کھلا رہا ہوں تو اس سے بھی اس کو بہتری محسوس ہوگی